بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضی آب ہو رہے ہوں گے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی پچھلے ٹاپک کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیو ہوگا آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں گے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ مکمل انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا کیا ان لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو جانوروں کے مارب بارے میں اور بکریوں کے باروں میں آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ ڈاکٹر کے بغیر خود ہی اپنے جارگوں کی کیر کر سکیں اور آپ کافی سارے پیسے بچا سکیں جو آپ ڈاکٹروں کو دیتے ہیں وہ آپ بچا کر اپنے فارمنگ پہ لگائیں اپنے بچوں کو دیں امید ہے کہ یہ میرے لفظ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا میرا ٹاپک ہے بکری کے ہوانے کی سوزش کے بارے میں خاص طور پر بہت زیادہ سوال آئے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بکری پریگنٹ ہوئی سونے سے پہلے سونے کے نزدیک ان کے تھان جو ہے سوچ جاتے ہیں تو ان کا آج ہم نے کیا کرنا ہے آج میں آپ لوگوں کو اس کا حل بتاؤں گا پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ہر بیماری کے ہر جو مسئلہ ہے اس کے مختلف طرح کے علاج ہوتے ہیں آج انہی میں سے یہ فارمولا ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آوانے میں سوزش کا سستہ ترین علاج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب بکری بچے دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے ہوانے میں اس کے تھنوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بکری کے ایک تھن یا دونوں تھنوں میں سوج یا گلٹی سی بن جاتی ہے اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے اور تھن ضائع ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کا ہم بروقت علاج نہیں کریں گے تو بکری میں یہ سوزش ایک یا دو دن میں جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس کا علاج نہ صرف آسان ہے بلکہ بہت ہی سستہ ہے یعنی ہم نے بروقت علاج کر کے اس کی سوزش کو ختم کرنا ہے تو دوستو میں اپنا ذاتی تجربہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کیونکہ میرا خود اپنا فارم ہے تو روزانہ نئی قسم کی بیماری نئے قسم کی انسائل ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں جو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ میرے عزموتہ نسکے ہوتے ہیں جو میں اپنے فارم پر ہم تجربہ بھی کرتے ہیں اور اپنی بکریوں پر ان فارمولوں کو عزماتے ہیں ہم بھی کسی سے سیکھتے ہیں اور ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم جو سیکھ چکے ہیں آپ لوگوں کو سیکھنا بنا پڑے آپ فوراں اس کو آپ عمل کریں اور اگر آپ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس سے پائدہ ہو سکیں تو جو بکریوں میں ہوانے کی سوزش ہوتی ہے پریشانی تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے بھی بتایا کہ بہت آسان اور سادہ سادہ سے علاج ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کالی مرچ سے بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں کالی مرچ کے پانچ سے دانے روزانہ بکری کو آپ کھلائیں پانچ سے چھے دن تک تو آپ سوزش میں عموماً ایک دن بعد ہی سوزش جو ہے وہ اتر جائے گی لیکن چار پانچ دن اگر ہم مسلسل کالی مرچ اس کو کھلاتے رہیں گے تو وہ دوبارہ جو ہے سوزش ہونے کا ڈر بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اگر بکری بچے دینے سے پہلے ہی اس کے تھنوں میں سوچ پڑ گئی تو بکری کو مسلسل کالی مرچ تین سے چار دانے پانچ دانے آپ نے اس طرح پہلے دینے ہیں کہ بکری فوراں ٹھیک ہو جاتی ہے اور بچے دینے کے بعد فوراں وہ بچوں کو دودھ پلانے کے قابل بھی ہو جاتی ہے اگر کالی مرچ کے دانے کھلانے میں آپ کو مشکل پیس آئے تو آپ اس کو پیس کر بھی ونڈے میں ملا کر کھلا سکتے ہیں تھوڑا سا روٹی کے ٹکڑے پر ڈال کر کھلا سکتے ہیں دلیے میں ڈال کر کھلا سکتے ہیں یا چارے کے اوپر بھی ڈال کر کھلا سکتے ہیں تو اس طرح یہ بکری کو کھلانے سے آسانی کے ساتھ یہ سوزش ختم ہو جائے گی یہ ایک آسان ترین فارمولا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کالی مرچ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ سوزش بکریوں میں موسلی ہر بکری ہر دوسری تیسری بکری میں ہوتی ہے اگر آپ فیل کریں ایسا مسئلہ تو آپ کالی مرچ سے اس کا علاج کر سکتے ہیں یہ مفید معلومات ہیں یہ دوسروں تک پہنچانا جو ہے یہ میں نے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے رابطوں کو پہنچائی ہے آپ بھی میری اس پوسٹ کو صدقہ جاریہ سمجھ تک سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے فارمر بھائی موویشی پال حضرات جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کمیٹس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے آپ مجھے کمیٹس کر کے بھی اپنے کسی طرح کی پریشانی کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرا نمبر میرے کمیٹس میں دیا ہوا ہے تو آپ اس نمبر سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور صبح نو بجے سے رات نو بجے تک آپ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر کے اپنی پریشانی شیئر کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جہاں تک میری معلومات ہیں آپ لوگوں کو پہنچا دوں اور آپ اس سے پائدہ اٹھا سکیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اچھا سا کمیٹ کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ جیسے دوسرے دوست بھی اس سے پائدہ اٹھا سکیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت مل سکے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیوز کو شیئر کرتے جائیے گا اور نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ